دوستو بائیس تاریخ کو رام مندر کی پرانپرتیسٹھا ہوئی پرانپرتیسٹھا کے بعد کئی ساری خبریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جن میں ایک خبر سب سے پہلے جو سامنے آئی وہ یہ کہ رام للا کی جو مورتی استحاپت کی گئی تھی جو مورتی کار تھے انہوں نے یہ بیان دیا کہ جب میں نے جس مورتی کو بنائی تھی اب وہ مورتی پرانپرتیسٹھا کے بعد بدل گئی ہے پرانپرتیسٹھا کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں بدل گئی ہے ان کا مسکان میں تبدیلی آگئی ہے ساتھی ساتھ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے یہ باتیں سوشل میڈیا پر خوب جم کر کے وائرل ہونے لگی اس پر ہم نے بھی ایک ویڈیو آپ تمام لوگوں تک پہنچایا جس میں ترہ ترہ کی جو باتیں لوگوں کے دوارہ کی گئی ہم نے وہ بھی بتایا اور اس کو لے کر کے کیا کچھ سائنٹیفک وجہ ہو سکتی ہے ہم نے وہ بھی اس کو لے کر کے آپ تمام لوگوں تک جانکاری پہنچائی تھی اس بیچ ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ راملالہ کی پرتیسٹھا کے بعد پرانپرتیسٹھا کے بعد ایک جو خبر سب سے زیادہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ خود ہنمان جی جو ہیں وہ رام مندر میں پہنچے اور رام مندر میں پہنچ کر کے راملالہ کا درشن انہوں نے کیا ہے جہاں سوشل میڈیا پر لگاتار بھکتوں کے دوارہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے حالانکہ کچھ لوگ اس پر اپنی الگ رائے رکھ رہے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر یہ باتیں جب سامنے آئی تو اس کے بعد منسٹری میڈیا نے بھی اسے جم کر کے کور کرنا شروع کر دیا ہے منسٹری میڈیا اب اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ خود جو ہنمان جی ہیں وہ راملالہ کا درشن کرنے کے لیے ایودھیا کے رام مندر میں پہنچے اور کیسے پہنچے وہ بندر کے روپ میں پہنچے بندر کا روپ لے کر کے وہ وہاں پر پہنچے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر کے سوشل میڈیا پر جو خبریں ہیں اور منسٹری میڈیا آخرکار اس کو لے کر کے کیا کچھ کہہ رہی ہے ہم وہ بتاتے ہیں پھر آپ کو آگے یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور کیا واقعی ہنمان جی وہاں پہنچے تھے یا نہیں پہنچے تھے یہ تو لوگوں کے آستھا کا سوال ہے لیکن اس میں آپ تمام لوگوں کی کیا رائے ہے آپ وہ رائے دینے کے لیے آزاد ہیں آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر کے مین اسٹری میڈیا پر کیا باتیں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ ابھی سوشل میڈیا پر جم کر کے وائرل ہو رہی ہے کہ رام مندر میں اور خاص کر کے یہ پہلے دنوار اس کو لے کر کے ایسا نہیں ہے کہ عام لوگوں نے ہی بلکہ آپ کو بتا دے کہ خود جو رام مندر جو ٹرسٹ ہے وہاں پر جو ٹرسٹ ہے اس ٹرسٹ نے اس کو لے کر کے جو ہے وہ نیوز ساجہ کیا تھا اپنے ٹویٹر ہینڈل پر انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے یہ پورا کا پورا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا کہ کس طرح سے بندر جو ہے وہ آتا ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ انہوں نے بتایا تھا اس پورے معاملے کو لے کر کے میڈیا میں کیا کچھ خبریں ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیکھ سکتے ہیں آپ کے کس طرح سے اس کو لے کر کے میڈیا میں جو ہے وہ نیوز کور کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں اس کو لے کر کے ABP نیوز نے جو خبر چھاپی اس کے انسار مندر میں تینا سرکشہ کرمیوں سرکشہ کرمی جو تھے وہ بھی چوک گئے جب بھکت جو ہے لاکھوں کی تعداد میں درشن کر ہی رہتے لیکن اچانک وہاں پر ایک بندر دکھائی دیا اور اس نے جو کچھ کیا وہ کافی چوک آنے والا تھا ایسا وہاں کے سرکشہ کرمیوں کا بھی ماننا ہے اب سوچ لیجے کہ سرکشہ کرمی یہ بات کہہ رہے ہیں انہوں نے اس گھٹنا کو دیکھ کر وہ بھی چوک گئے یہ کسی چمتکار سے کم نہیں تھا انہیں ایسا احساس ہوا کہ جیسے سویں پرم رام بھکت ہنمان جی اپنے پربو رام للا کے درشن کرنے کے لیے مندر میں آئے اور درشن کے بعد چلے گئے آپ کو بتا دیں کہ خود جو عرون یوگی راج جنہوں نے مورتی بنایا تھا انہوں نے بھی یہ بات کلیم کی تھی کہ جب وہ مورتی بنا رہے تھے تو روز پانچ بجے کے آس پاس سارے چار سے پانچ بجے کے آس پاس شام میں ایک بندر آتا تھا اور آ کر کے وہاں پر بیٹھ جاتا تھا انہیں روکنے کی کوشش کی گئی بندر کو تو وہ آ کر کے جو کھڑکی ہوتا تھا اسے کھٹ کھٹانے کی کوشش کرتا تھا اور پھر جو یوگی راج جو مورتی بنایا تھے جنہوں نے انہوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں ایسا لگا کہ میب بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہنومان جی جن سے ہندو دھرم میں جو انہیں ایک آستہ ہے ہنومان جی کو لے کر کے تو ان کو بھی اس طرح کے آستہیں تھیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہنومان جی آئے تھے اور اب ایک نئے چمازکار کے بارے میں نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر مطلب ٹویٹر پر اس چمتکارک اور عدبھوت گھٹنا کے بارے میں بتایا ٹرسٹ کہتا ہے کہ آج سری رام رام جنبھومی مندر میں ہوئی ایک سندر گھٹنا کا ورنن کرتا ہوں آج سایانگ کا لگ بھگ سارے پانچ بجے ایک بندر دکچھنی دوار سے دکچھنی دوار سے جو ہے وہ گڑ منڈپ سے ہوتے ہوئے گرب گرہ میں پرویس کر کے اتصو مورتی کے پاس تک پہنچا باہر تینا سرکچھا کرمیوں نے دیکھا وہ بندر کی اور یہ سوچ کر کے بھاگے کہ کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ مورتی کو جو ہے وہ گرا دے یا بندر اتصو مورتی کو زمین پر نہ گرا دے پرنتو جیسے ہی پولیس کرمی بندر کی اور دوڑے ویسے ہی بندر شاند بھاو سے بھاگتے ہوئے اتری دوار کی اور چلا گیا مطلب سوچ لیجئے کہ پہلے دکچھن میں آیا دکچھن والے دروازے پہ آیا بندر یہاں پر جیسے بندر آیا تو سرکچھا کرمی دورے تو یہ جو ہے وہ بھاگ کر کے ترنج جو ہے اتری دوار پہ چلے گئے اس کے بعد دیکھئے پھر کہانا ہے کہ جب اتری پہ گئے تو یہ جو ہے وہاں سے بھاگ کر کے پھر پڑوی کی طرف آگئے دیکھیں کیا ہے ویسے ہی بندر شاند اچھے یہاں دیکھیں پھر اس کے بعد کیا کچھ کہا جا رہا ہے کہ بینا کسی ایک سکنڈ اس کے بعد دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ بندر شاند بھاو سے بھاگتے ہوئے اتری دوار کی اور گیا دوار بند ہونے کے کارن پورو دشا کی اور جو ہے وہ بڑھا اور درشان آرثیوں کے بیچ میں سے ہوتا ہوا بینا کسی کو کسٹ پہنچائے پوروی دوار سے باہر نکل گیا سرکچہ کرمی جو کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے دیکھا تھا یہ جو دریش انہوں نے دیکھا انہیں ایسا لگا کہ یہ جو ہے کہیں نہ کہیں رام للا جی کا جو ہے سویں ہنمان جو ہے سویں ہنمان جی جو ہے وہ رام للا کے درشان کرنے کے لئے آئے ہیں آپ کو بتا دے کہ منگلوار کو رام مندر ادھیکارک طور پر کھلا وہ کراکے کی سردی کے بیچ بھکتوں کا تاتہ لگنا شروع ہو گیا دیش کے کونے کونے سے سرہ دالو رام مندر کی درشان کرنے کے لئے آ رہے ہیں یہ باتیں آپ تمام لوگ جانتے ہیں تو یہ ایک بڑی خبر تھی جو میں نے سوچا کہ آپ کو ساجہ کر دوں کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کسی دھارمی کا تھل پر بندر پہنچ گیا ہے اس سے پہرے آپ کئی سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ سرچ کریں گے کہ بندر ان مسجد تو آپ کو بندر مسجد میں بھی دکھائی دے گا بندر ان مدرسہ تو وہاں پر مدرسے میں بھی آپ کو بچوں کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے ویڈیو وائنل ہوا ہے چرچ میں بھی نظر آتے ہیں لیکن خیر ہندو سمودائی کے ماننے والوں لوگوں کا کا یہ آستھا ہے تو ان کے آستھا کے حساب سے یہ بات سامنے آئی ہے آپ کا اس کو لے کر کے کیا کچھ سوچنا ہے کہ کیا واقعی راملالہ کا درشن کرنے کے لئے خود ان کے بہت بڑے بھکت ہنومان جی وہاں پہنچے تھے آپ تمام لوگ اپنے رائے کومنٹ شکشن میں ضرور دیجئے تب تک کے لئے دیجئے ازازہ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئی پیش کرس کے ساتھ آپ تمام لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ